اسلام علیکم تو یہ نظرین اگرامی ہم نے سوچا کہ یہ جو آٹو پانچ ہے آپ کو پتہ جیسے مارکیٹ میں مل رہا ہے اس کی صورتحال بڑی عجیب و غریب یہ ہے کہ پوئی مشین جب چل رہی ہوتی ہے تو ہل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے سوچا کہ اس کا ویو بھی دے دوں آپ کو کہ دیکھیں دیکھیں جی مشین بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیزائن کیسے کر رہے ہیں آپ تو جب آپ کا ڈیزائنر اچھا ہوگا اس کے بعد مینفکچر تو خود بخود بڑی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے لیکن پیچھے سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے صرف دو پلروں پہ ہے دیکھیں اس کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں قریب کر کے دکھاتا ہوں بلکل 0% اچھا کہیں تو یہ چیز ہوتی ہے مشین بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مہین چیز ہے آپ کی ڈیزائن کرنا ٹھیک ہے ڈیزائن آپ کا اچھا ہونا چاہیے ایس بر ٹیکنیکل ہونا چاہیے تو پھر کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے مشین بھی دیر بار چلتی ہے ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے اور بندہ ایزی کام بھی کر سکتا ہے لیکن یہ سارا مال آج تیار کیا ہے ابھی اور فرکشاب میں ہی ان کو ٹیسٹ کروایا ہے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹنگ ہو رہی ہے جی یہ سپائی کر رہے ہیں ڈائی کی ٹھیک ہے جی بلکل بھی لچک نہیں ہے حالکہ پیچھے سپورٹیں لگی ہوتی ہیں اکثر مطلب دوستوں نے لگائی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ پہلے سچا کریں گے نا مشین کا خاص طور پر جو آپ کی کی اس کا بیلنس آپ اچھا کریں گے تو یہ لچک ختم ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا پینل ہے جی آٹو بھی ہے مینول بھی ہے ڈبل آپشن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ ہے